بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آ گیا یہ نو مئی کا سانحہ بھلایا نہیں جا سکتا بھارت میں شدید گرمی سے چونتیس افراد مارے گئے ٹالر نایاب مہنگائی آسمان پر جبکہ غریب زنین بوس شیخ رشید احمد نیتن یاہو بزدل اور کمزور شخص ہے اسرائیلی اخبار کا دعوی عمران خان کے الزامہ سچائی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں امریکہ ہر شریف آدمی سمجھتا ہے کہ عمران خان ایک ناسور ہے رانہ سناولہ تو آئیے جلتے ہیں تفسیر کی جانے روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ بیلا روس میں جہری ہتھیار نصب کر دیے گئے ہیں روسی صدر نے ایک تقریب سے خطاب میں جہری ہتھیاروں کی بیلا روس میں تنصیب کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ روس جہری ہتھیاروں کو استعمال نہیں کرے گا ایٹمی ہتھیاروں کا پہلا حصہ بیلا روس میں پہنچا دیا گیا ہے موسم سرما یا پھر سال کے آخر تک اسے مکمل طور پر نصب کرنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا بیلا روس پہنچائے گے جنگی ہتھیاروں میں کم فاصلے تقمار کرنے والے ایٹمی ہتھیار شامل ہیں صدر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس نے پہلی بار ملک سے باہر جہری ہتھیار نصب کیے ہیں جس کا مقصد یوکرین کو ہمایت اور ہتھیار فراہم کرنے کے خلاف مغربی ممالک کو خبردار کرنا ہے اس اتدام کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جو ہمیں شکست دینے کا سوچ رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے نہیں ملے کہ یوکرین پر حملے کے لیے روس ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے دوستو یاد رہے کہ بیلا روس کی حکومت یوکرین کے خلاف جنگ میں روس کی ادھاہ دی ہے روسی صدر پیوٹن نے تصدیق کی کہ فیلحال انہیں جہوری ہتھیاروں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایٹمی ہتھیار اسی صورت میں استعمال کیے جائیں گے جب روس کے علاقے یا ریاست کو خطرات لاحق ہوں گے صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا کہ روس کے پاس نیٹو ممالک سے زیادہ ہتھیار ہیں اس لیے وہ ہتھیاروں کی کمی پر باز جیت کی طرف گامزن رہتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ روسی فوجی یوکرین کے مرکز میں موجود کسی بھی عمارت کو تباہ کر سکتی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے نیٹو نے بیلا روس میں ایٹمی ہتھیاروں کی تنسیق کے بارے میں روس کے صدر پیوٹن کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ایک خطرناک اقدام ہم سمجھتے ہیں نیٹو نے اس بارے میں کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایسے پیغامات سنے تھے لیکن ہم پوری ہوشیاری کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں روس کے ایٹمی وار ہیٹس کی پہلی کھیب بیلا روس منتقل کر دی گئی ہے اس سے قبل بیلا روس کے صدر نے اپنے ملک کے لیے روس کے ایٹمی ہتھیاروں کی فراہمی شروع ہونے کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان میں سے بعض بمبوں کی طاقت انیس سو پنتالیس میں امریکہ کی جانب سے ہیرو شیما اور ناگا ساکھی میں استعمال کیے گئے ایٹم بمبوں سے تین گناہ زیادہ ہے روس نے سوویت یونین کے خاتمے کے بعد پہلی بار اپنی سرزمین سے باہر بیلا روس میں ایٹمی ہتھیار نصد کیے ہیں پاکستان آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے ان پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عوام کی اکثریت اگر ایک طرف ہو اور اقلیت دوسری طرف اور ان میں بہمی جگڑا ہو جائے تو اس کو خانہ جنگی نہیں کہا جائے گا ہم سب پاکستان کی بقا چاہتے ہیں اور پاکستان ہی نہیں ہر ملک کی بقا کا دار و میدار اس ملک کی افواج پر ہوتا ہے جناح اس کو جس طرح تراج کر کے نظر آتش کیا گیا وہ ایک ناقابلی یقین واقع ہے وجوہت کچھ بھی ہوں سارے پاکستان میں جو ہنکامہ ہو رہا ہے وہ ہر دردمند پاکستانی کو خون کے آنسو رولا رہا ہے پاک فوج پاکستان کی روحے روان ہے اس میں فوج کے دو انفنٹری ڈویزنوں کے ہیڈکوارٹرز اور ایک اور ہیڈکوارٹرز ہے جنگ میل دور پاک بھارت کی سرحت ہے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے لیکن وہ جنگ دشمن کی فوج سے لڑی گئی تھی اس میں کسی دشمن توب یا بمبار کا گولہ لاہور کی کسی فارمیشن کے ہیڈکوارٹر پر نہیں گرا تھا یہ بات خواب و خیال میں بھی نہ تھی کہ لاہور کے ہیڈکوارٹر کے کمانڈر کے گھر کو اس طرح تختہ مشک بنا دیا جائے گا اور لوگ تختے ہی رہ جائیں گے یہ بات ابھی تک سوال یا نشان بنی ہوئی ہے کہ جس گھر میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا اس کے وردی پوش محافظ کہاں تھے اگر یہ خانہ جنگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کے دو طبقوں کے مابین جنگ ہے یہ ایک مسلح گروہ کا ٹاکڑا دوسرے مسلح گروہ سے نہیں تھا بلکہ ایک غیر مسلح گروہ کا تصادم ایک مسلح گروہ کے دفاتر اور رہاشی مقامات کے خلاف تھا یہ ایک بے جوڑ سا ٹاکڑا تھا جس کی بے لاغ انکوائری کی شدید ضرورت ہے فوج اور ڈسپلن ایک ہی چیز کے دو نام ہے ڈسپلن نہ ہو تو فوج اے بے ہنگ محجوم کہلائے گا پاک فوج کی جڑیں بریٹش انڈین آرمی سے جڑی ہوئی ہیں انیس سو سنتالی سے پہلے اسی فوج نے دو عالمی جنگوں میں شرکت کی اور انیس سو سنتالیس کے بعد چار جنگوں میں حصہ لیا ان جنگوں میں پاک فوج نے ہزاروں جوانوں اور افسروں کی قربانی دی یہاں ان قربانیوں کو دہرانا مقصود نہیں مقصود نظر یہ ہے کہ اسی منظم اور اسی فوج کے نظموں ضبط میں اگر کوئی دراد پڑ جائے تو اس کی وجہ یا وجوہات کا پتہ چلانا ضروری ہے پاکستان کے آنے والے دن زیادہ آزمائش کے دن ہوں گے مستقبل کی پارلیمان ویسی نہیں ہوگی جیسی گزشتہ پجتر برسوں میں تھی اگر کہ پارلیمان کا پیمانہ اور آزمائش بدلے گا تو ملک کا پورا تنظیمی دھانچہ بھی بدلے گا انیس سو اکہتر کی جنگ اگر ایک حادثہ تھی تو یہ نو مئی کا سانحہ بھی اس سے کم شدد کا نہیں تھا انڈیا میں گزشتہ دو دنوں میں گرمی سے کم از کم چونتیس افراد مارے گئے ہیں کیونکہ شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کا ایک بڑا حصہ شدید گرمی کی لپیپ میں ہے تیبی ماہرین نے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو دن کے وقت گھروں کے اندر رہنے کا مشکرہ دیا ہے مرنے والوں کے عمر ساٹھ سال سے زیادہ تھی پروں میں صحت کے مسائل پہلے سے موجود تھے جو شدید گرمی کی وجہ سے بڑھ گئے کچھ افراد پہلے سے ہی کچھ بیماریوں میں مبتلا تھے اور شدید گرمی کی وجہ سے ہم کی حالت مزید خراب ہو گئی زیادہ تر اموات ہارٹ اٹیک برین سٹروک اور ڈائیڈیا کی وجہ سے ہوئی معمر افراد شدید گرمی کا شکار ہوتے ہیں چل چلاتی گرمی سے ریاست بھر میں بجلی کی بندش کا سلسلہ بڑھ گیا اس صورتحال پر بہت سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں مون سون سے پہلے موسم گرمہ کے اہم مہینے مئی اور جون عام طور پر ہندوستان کے پیشتر حصوں میں گرم ہوتے ہیں تاہم پچھلی دہائی سے درجہ حرارت شدید سے شدید تر ہو گیا ہے گرمی کی لہروں کے دوران ملک کو عام طور پر پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈیا کے ایک سو چار بلین لوگوں میں سے لاکھوں کو پانی کا کمی کا سامنا بھی ہوتا ہے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ پکڑ دھکڑ اغوا کی خبریں ہیں آزم خان لاپتہ اور لطیق خوصہ کے گھر فائرنگ ساری قوم ڈپریشن کا شکار ہے اور وزیر اعظم کیرم بورٹ کھیل کر جگہ انسائی کا سبب بن رہے ہیں تیس جونگ تک آئی ایم ایف کا کٹی کٹا نکل جائے گا شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تاہیات نہ اہلیت کی ترمین سپریم پورٹ کے فیصلے سے ٹکرائے گی کراچی میر کے الیکشن نے دنیا میں پاکستان کی جمہوریت کا پوسٹ مارٹن کر دیا ہے حکومت الیکشن سے فراری ہے دیکھنا ہوگا کہ اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے لوگوں کو سرعام اٹھایا جا رہا ہے صحافی اور صحافت کو زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں جس ایم اف نے دیوالیہ سے بچانا ہے ڈار نے اسی فریجلگار کر دی ہے ڈار کی نہ اہلی کا خمیادہ پاکستان عالمی تنہائی کی صورت میں بھوکت رہا ہے ڈار نے معاشی ناکامی تسلیم کر لی جین کو ایک عرب ڈالر دے کر واپس لے لیا گیا ہے حکومت نے سارے حربیں استعمال کر لیے ہیں لیکن بات نہیں بن رہی بات کہاں جا کے رکے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ڈالر نایاب مہنگئی آسمان پر جبکہ غریم زمین بوس ہو جتا ہے نو ماہ میں بائیس قدرہ نے ترانوے برونے ملک دورے کی ایک کروڑوں روپے بے مقصد خرچ ہوئے پانچ ڈالر خیرات بھی نہیں مل سکی بلاول نے نصف سنچری مکمل کی اور تین تین بار امریکہ اور یو اے ای کے وزیر خارجہ نے دنیا میں سب سے زیادہ بے مقصد دورے کرنے کا اعزاز حاصل کیا خاندانی سیاسی پارٹی نے اہم عہد خاندان میں ہی تقسیم کر لیے ایک سہونے اخبار ہارٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ سہونی وزیراعظم نیتن یاہو ایک ڈرپوک اور کمزور شخص ہیں جس کی بات اپنے گھر میں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اخبار نے شدید اندرونی مشکلات اور نیتن یاہو حکومت کی ناکسکار کردگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو ایک برودل اور کمزور انسان ہے نیتن یاہو کی پارٹی کا بینہ اور ملک پر کنٹرول کھو چکی ہے اور کوئی اس بات پر سننے کو تیار دکھائی نہیں دیتا نیتن یاہو جس پر مجرمانہ اقتعامات انجام دینے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ایک کمزور ڈرپوک اور نالائک شخص ہیں وہ حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی بات مرمانی کی طاقت نہیں رکھتا یاد رہے دوستو حال ہی میں اپوزیشن لیڈر یائل لیپڈ نے نیتن یاہو کے خلاف عدالت میں گواہی دی ہے یائل لیپڈ نے کریکشن ایک ہزار نامی کیس میں نیتن یاہو کے خلاف گواہی دی ہے اس کیس میں نیتن یاہو پر فراڑ اور غداری کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں اگر نیتن یاہو کی کبینہ میں عدالتی اصلاحات کے منصوبے پر کام جاری رہتا ہے تو مقبودہ علاقوں میں نیتن یاہو کے خلاف عوامی احتجاج میں مزید شدت آ جائے گی ممکن ہے کہ نیتن یاہو کی کبینہ میں عدالتی اصلاحات کو روک دیا جائے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم ترجیحی بنیادوں پر پاکستان میں انسانی حقوق صحافیوں کے تحفظ جمہوریت جمہوری اقدار اور قانون کی بالادستی جیسے بنیادی اور اہم معاملات پر پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستانی سیاست کا معاملہ پاکستانی عوام کے لیے ہے پاکستانی عوام نے آئین کے مطابق خود فیصلے کرنے ہے پاکستان میں صحافیوں کو ازادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جمہوری معاشروں میں آزاد میڈیا کا گتار بہت ہی اہم ہوتا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات کا امریکہ سے تعلق نہیں ہے امران خان کے امریکہ پر الزامات کی تردید کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امران خان کے الزامات سچائی پر مبنی نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی شہرت پڑھانے کے لیے کیا رانا سناولہ نے کہا ہے کہ حوالات یا جیل میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے ہاسپٹل منتقل کرنا معمول کی بات ہوتی ہے میری اطلاعات کے مطابق پرویز الہی صاحب کمفرٹیبل ہیں ان کو جیل میں تمام سہولتیں دستیاب ہیں رانا سناولہ نے کہا کہ امران خان ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کا ایجنڈا صرف ملک میں تباہی ہے اس فتنے نے ملک کی سیاست میں بدتمیزی اور بدتہذیبی پیدا کی یہ ایک فتنہ تھا اور ہے اور اس نے ملک کی سیاست کو گندہ کیا اس فتنے نے ملک کی سیاست میں بدتمیزی اور بدتہذیبی پیدا کی دو سے تین ہفتوں میں امران خان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہو جائے گا رانا سناولہ نے کہا کہ پی ٹی ای دو یا تین حصوں میں بٹ جائے گی نو مئی کو اس نے جو حرکت کی ہے ووٹ بڑھنے کی اس کی تو خام خیالی ہے عوام کو اس شخص کی شناخت اور ادراک ہو جکا ہے اب یہ شخص کبھی بھی ملک کی سیاست میں مرکزی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور نہ ہی شامل ہوگا نو مئی سے پہلے اس شخص نے قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت پڑی ہر شریف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ شخص ملک میں افرادفی چاہتا ہے یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کا ایجنڈا صرف ملک میں تباہی ہے اس قدار کا آدمی کسی قوم کی اکثریت کا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا ایسا دوستو رانا سناولہ کا کہنا ہے برطانیہ میں ایک نوجوان بی بی سی ریڈیو میں نوکری کا خواہش مند تھا جس نے بی بی سی کی اعلیٰ انتظامیہ کی نظروں میں آنے کے لیے ایسا حیران کن طریقہ استعمال کیا کہ اس کی قسمت کھل گئی اس نے اپنی سی وی اپنی کار کی چھت پر پرنٹ کروا ڈالی وہیں بی بی سی ریڈیو کے سربراہ لیڈ ہیڈن جون کی نظر اس گاڑی پر پڑی تو انہوں نے سی وی پڑھ کر اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور اسے نوکری دیئے جانے کی خوشخبری سنا دی بی بی سی سربراہ باد نے اس کی تخلیقی صلاحیت کی تعریف کرتے نظر آئے تاہم کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ میکس ایک مشہور یوٹیوبر تھا چنانچہ اس نے اپنی شہرت کا استعمال کرتے ہوئے یہ نوکری حاصل کی اگر کوئی عام نوجوان ایسا کرتا تو شاید اسے اس طرح نوکری نہ مل پاتی ٹیکساس یونیورسٹی کے ماہیدین نے ڈیٹا محفوظ کرنے والا دنیا کا سب سے چھوٹا آلہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کی جسامت ایک نینو میٹر کے برابر ہے سائنستانوں نے اسے ایٹم ریسٹر کا نام دیا ہے یعنی یہ ایک ایسا ٹرانسسٹر ہے جو ایٹمی پیمانے پر ڈیٹا محفوظ کرتا ہے اس کی بدولت نہائیت ہی چھوٹے میمری آلات میں معلومات اور ڈیٹا کا ایک امبار رکھا جا سکے گا یہ دنیا کی سب سے چھوٹی میمری ہے جو ایٹمی پیمانے پر بنائی گئی ہے جتن کی مٹائی صرف ایک ایٹم جتنی ہے ایک مربع سینٹی میٹر کے ٹکڑے پر پچیس ٹیرابائٹ یعنی پچیس ٹی بی جتنا ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے جو موجودہ فلیش میمری میں فی مربع سینٹی میٹر گنجائی سے بھی سو گنا زیرہ ہے دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ ایٹمی سطح پر سٹوریج کے لیے توانائی بھی بہت ہی کم درکار ہوگی موسیقی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ